السلام علیکم اگر میں ہسپٹل جا رہی ہوں اپنے ریگولر چیک اپ کے لئے تو میں آج آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی کہ اگر آپ چائنہ میں رہتے ہیں یا چائنہ آنے کا ارادہ ہے کسی بھی ویزے پہ فیملی ویزے پہ تو آپ میڈیکل انشورنس کس طرح سے خرید سکتے ہیں اور اس کو اگر بیمار ہو جائے تو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں آج یہ دونوں چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویزے پہ ہو آپ اور سکولرشپ ہے تو یونیورسٹی خود پہ کر دے گی اور اگر سیلپ پہ تو آپ کو پہ کرنا پڑے گا اسی طرح آپ کے جوب کے کانٹریکٹ کے اپنے ڈپین کرتا ہے کہ آپ کے آفیس والے یہ خود پہ کریں گے یا آپ کے سالی سے ڈٹیک کر کے دیں گے دوسرا اور اگر آپ کے ساتھ فیملی بھی ہے تو اسی طرح فیملی کا انشورنس بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور انشورنس اس لیے بھی ضروری ہے چاہے نامے میڈیکل کا کیونکہ یہاں پہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے گورنمنٹ کے ہسپیٹلز میں بہت زیادہ ایکسپینسیو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور اگر خدا نہ کرے کوئی میجر ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی اس طرح کی بیماری ہو جائے تو ایک ہی جھٹکے میں آٹھ دس ہزار پندرہ ہزار لگ جاتے ہیں تو انشورنس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ فیسیلیٹی ہو جاتی ہے پھری انشورنس کمپنی پے کر دیتی ہے اور پھر خود پر برڈن نہیں آتا اب میں آپ کو داکومنٹ بتانے لگی ہوں جو کہ انشورنس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے کم سے کم اس کی جو ہے نا چھے مہینے سے زیادہ کی ایکسپائری ڈیٹ ہونی چاہیے اس کے بعد جو ویزا ہے ویزا بھی ویلیڈ ہونا چاہیے اگر آپ ورک ویزے پہ ہیں سٹوڈنٹ ویزے پہ تو اکثر یونیورسٹیز خود ہی انشورنس اپلائی کر دیتی ہے لیکن آپ خود کرنا چاہ رہے تو یونیورسٹیز سے ایک لیٹر دیں گے جس میں لکھا ہوگا کہ آپ جا کے سٹوڈنٹ ہے اس کے بعد جو آپ کا گھر کا چائنہ کا ایڈرس ہے وہ اور جو چائنہ کا فون نمبر ہے وہ اور ایک فوٹو چاہیے ہوگی پاسپورٹ سائز کی اور اس فوٹو کا بیک گراؤنڈ جو ہے لازمی واحد ہونا چاہیے یہ سارے ڈاکومنٹ آپ نے پریپیر کرنے انشورنس میں اپلائی کرنے کے لیے انشورنس خریدنے کے لیے اس کے بعد انشورنس لینے کے تین چار طریقے نمبر ایک آپ کی کمپنی سے اگر آپ بلیں گے تو وہ ڈائریک لے کے دے سکتی ہے اگر کسی یونیورسٹی میں ہے تو وہ لے کے دے سکتی ہے اور خود سے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو کچھ بینک بھی یہ فیسیلیٹی پروائیٹ کرتے ہیں اور ڈائریک انشورنس کمپنی سے بھی کانٹیک کر کے اپلائی کر سکتے ہیں سارے ڈاکومنٹ جمع ہو جائیں گے اس کے بعد ویٹ کرنا پڑے گا ون مان ویٹ کرنا پڑے گا ٹو ویٹ کے دوران یہ ساری ویریفیکیشن کریں گے سب چیک کریں گے اس کے بعد آپ کو انشورنس کی فیسیلیٹی جائے وہ مل جائے گے کارڈ آپ کو ایشیو ہو جائے گا وہ کارڈ آپ سفال کے رکھیں گے بعد میں جب سب بیمار ہوں گے تو پھر آپ انشورنس کر سکیں گے آئی تھوڑ دیر میں ہسپیٹر پہنچ کے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ انشورنس کی فیسیلیٹی یوز کرنے کی یہ لازمی شرط ہے کہ کسی گورنمنٹ ہسپیٹر سے ٹریٹمنٹ کروائے اگر کسی پرائیوٹ ہسپیٹر یا پرائیوٹ کیلینک سے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو اس کو انشورنس کمپنی سے کلیم نہیں کر سکتے کمنٹ میں نے بتا دی ہے جب آپ کا انشورنس کارڈ آ جائے گا اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کو اپنے یوز کیسے کرنا ہے یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کو کارڈ ملے گا اس کو سنبھال کے رکھنا ہے اس کے اوپر ایک ان کا فون نمبر بھی ہوگا اور ان کی ویب سائٹ بھی لکھی بھی ہوگی اگر کوئی بھی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے ان سے جو ایمیل ایڈریس کے سر یہ کانٹیک کر سکتے ہیں یا ڈائیریکٹ کال کر کے بھی کانٹیک کر سکتے ہیں ان کے ایس اگر آپ کو ہسپیٹر میں ایڈمنٹ ہونا ہے تو سب سے پہلے آپ انشورنس کمپنی سے کانٹیک کریں گے اس کو اپنی بیماری کی ڈیٹیل بتائیں گے وہ آپ کو ایمیل کرنے کو بلے گے ان کو ایمیل بھیجیں گے ان کو انفارم کرنے کے بعد اگر پاسپورٹ کا نام ہے وہی یوز کرنا ہے اگر پاسپورٹ والا نام یوز نہیں کریں گے چائنیز یوز کریں گے تو بات میں انشورنس اپلائی کرنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوگا میں آپ کو ان ڈاکومنٹ کی ڈیٹیل بتانے لگیوں کہ جب ہسپیٹر میں آپ کو ان کیس آف ایمرجنسی کسی کو وجہ سے ایڈمنٹ ہونا پڑھ رہا ہے تو کونسے ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے ہوں گے انشورنس کو اپلائی کرنے کے لیے جب ہسپیٹر میں ایڈمنٹ ہوں گے تو دشچارج ہونے لگیں گے تو تین ڈاکومنٹ آپ نے ہسپیٹر میں کلیکٹ کرنا ہے پہلا جو کرنا ہے وہ چوین فاپ کیاو چوین فاپ کیاو میں انگلیش میں بتا رہتی ہوں جب ہم ایڈمنٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک ریسپ دیتے ہیں ایڈمنٹ ہوتے وقت یہ ایک ریسپ دیتے ہیں اس وقت ہم نے پیرمیٹ جمع کروائی بھی ہوتی ہے وہ ریسپ لینی ہے دوسرا آپ نے لینا ہے چھے سوان زونگ چھنٹان چھے سوان زونگ چھنٹان کہتے ہیں ٹوٹل بل جو آپ کا خرچہ ہوا ہے ٹوٹل بل کی پوری کافی لینی ہے تیترا لینا ہے چوین چیلو چوین چیلو کو انگلش میں کہتے ہیں جب ہم ہسپیٹر سے ڈسٹرارج ہوتے ہیں تو یہ اس کا بھی ایک ریکارڈ بنا کر دیتے ہیں یہ تینوں ڈاکومنٹس لینے ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر آپ کو ایک پنگلی لکھے دے گا پنگلی یہاں کہتے ہیں بیماری یعنی جو بھی بیماری ہے اس کے بارے میں لکھے دے گا کیا بیماری ہے پوری ڈیٹیل سے وہ والا بھی پیپر لینا ہے یہ چارڈ ڈاکومنٹ ہو جائیں گے جب بھی چارڈ ہوں گے تو آپ انشورنس کمپنی سے کانٹیک کریں گے ان کو بتائیں گے چاروں ڈاکومنٹ یہ اوریجنل انشورنس کمپنی کو بھیجیں گے اس کے بعد یہ ریسیف کرنے کے دو ہفتے کے اندر اندر چھاری کنڈیشن دیکھیں گے بیماری کی ڈیٹیل وغیرہ دیکھیں گے اگر ان کی پولیسی پر ادھرے گی تو فریاب کی انشورنس جو ہے پی کر دیں گے ایک آنڈ میں آ جائے گی چھوڑا سے میں آپ کو پتاتی ہوں کہ کم صورتوں میں انشورنس کلیم نہیں کر سکتے پہلی کنڈیشن جو یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی پراری ڈیجیز ہو جس طرح سے ایک پرسن چائنا آتا ہے لیکن اس کو دو سال سے اپنی کنڈی میں اس کوئی بیماری چل لی ہے اس کو جوائنٹ پین کا پرابلم چل رہا ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی ڈیجیز چل لی ہے جو کہ اس کی پہلے سے چھ مہینے یا سال پرانی تھی تو اس کو انشورنس کلیم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کی مانشنگ پنگ کلاتی ہے پرانی بیماری کلاتی ہے اس کی کوئی انشورنس نہیں ہے جس طرح اگر آپ کا ایکسیدنس ہو رہا ہے اور ایکسیدنس آپ کے نشے میں ہے اس وجہ سے ہوا ہے تو آپ کا کلیم نہیں کر سکتے باقی اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ تن تن کنڈیشن میں انشورنس کلیم کر سکتے ہیں آپ کی کوئی ایک اول ڈیجیز نہیں ہے اچانک سے بیمار ہو جاتے ہیں یا اچانک سے کوئی ایکسیدنس ہو جاتا ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ان ساری صورتوں میں آپ انشورنس کلیم کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ جو ہم جنرل اوپیڈی میں وزٹ کرتے ہیں اگر اوپیڈی میں چیک اپ کرا رہے ہیں اور ایڈمٹ نہیں ہو رہے اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے تو اوپیڈی میں چیک اپ کے بعد انشورس کس طرح سے ہیوز کر سکتے ہیں اوپیڈی میں چیک اپ کا یہ رول ہے کہ انشورس کی پالیسی ہے کہ آپ کے ایک وزٹ کے اوپس 600 ریمٹی سے زیادہ خرچ ہونے چاہیے اگر 600 تک خرچ ہو رہے ہیں تو اس کا کوئی انشورس نہیں ہے اس کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں مثلا میں آجائی میرے 200 خرچ ہو گئی یا 500 خرچ ہو گئی تو انشورس اس کو کلیم نہیں کر سکتے ہاں اگر میرے 1000 خرچ ہو رہے ہیں اب یہ 600 سے زیادہ ہے نا یا 800 خرچ ہو رہے ہیں یہ بھی 600 سے زیادہ ہے تو میں انشورس کلیم کر سکتے ہیں انشورس کلیم کرنے کے لیے میں آپ کو ڈاکومنٹ بتاتی ہوں کون کو ان سے چاہیے سب سے پہلے جب ہم اوپیڈی میں وزٹ کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کوہاو کرتے ہیں کوہاو یعنی ایک پرچی بنواتا ہے پاکستان میں پرچی بنواتا ہے کوہاو کی ریسٹ ہے یہ والی ایک پرچی بنا کے دیتے ہیں یہ وینڈو سے اب یہ والی جو پرچی ہے یہ انشورس کمتے ایکسپ نہیں کرتی میں نے بھی یہی کلتی کی تھی ان کو ڈائرے کے بھیجی تھی کیونکہ مجھے اتنا زیادہ پتا نہیں تھا اس وقت تو اس کو یہ ایکسپ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکٹرونک ریسٹ بھیجو یہ جو میں نے آپ کو وائٹ ریسٹ دکھائیے نا یہ اس کے الیکٹرونک ریسٹ ہے یہ ریسٹ کیسے نکلتی ہے یہ میں ابھی تھوٹ جن میں اس کا پرنٹ نکال کے دکھاؤں گی یہ کوہاو والی پرچی تو جس وینڈو سے آپ نمبر لیں گے سلیپ بنوائیں گے وہ دے دیں گے اس کے بعد اس ریسٹ کو یوز کر کے آپ وہ الیکٹرونک یہ والی ریسٹ نکالیں گے اور انشورنس کمپنی اس والی ریسٹ کو ایکسپٹ کرتی ہے اس کو نہیں یہ جو خواہاو کے سلیپ پر اس کا دیجیل پرنٹ نکالنے آئی ہوں آپ لوگوں کو بھی طریقہ بتاتی ہوں کس طرح سے دیجیل پرنٹ نکالتے ہیں انشورنس کے لیے چاہیے ہوتا ہے اگر انشورنس کلم نہیں کرنے تو پھر زورت نہیں ہے یہ کمپیٹر ہے اور اس کے پر جو ہے یہ جو کوڈ ہے نا سلیپ کے پر اس کو یہ سکین کرنا ہے کلک کرنا ہے یہ آگا ہے اب اس کو تائین یہ جو ریڈ کلر کا ہے نا تائین یہ یہ یہاں سے پرنٹ نکالنے کال لیا ڈیجیل پرنٹ اس کے بعد پھر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے آپ بولیں گے وہ آپ کو ایک پنگلی لکھ کے دیں پنگلی ہوتی ہے آپ کے بیماری پنگلی نہیں ہوگی تو انشورنس کمپنی آپ کو اوپیڈ کی انشورنس نہیں دے گی میں نے فرس ٹائم وزیٹ کیا تھا اس کے بعد وزیٹ کیا تھا تو میں نے دونوں دفعہ پنگلی نہیں لکھوائی تو اس وجہ سے ان لوگوں نے ابھی تک میری انشورنس نہیں دی اب میں دوبارہ آؤں گی یہاں جس ڈاکٹر کو شروع میں دکھایا تھا بعد میں تو ڈاکٹر چینج ہو گیا اس سے اپنی پنگلی بیماری کی ڈیٹیل لکھوانے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ڈاکٹر کھوڑی ڈیٹیل لکھ کے دے گا یہ میری پنگلی ہے اور پھر اس کو آپ کو سٹیم کروانا پڑے گا اس ریسپشن سے تیسرا جو ہے یا تو آپ کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے یا ڈاکٹر کچھ میڈیسن لکھ کے دے گا تو جب آپ پیمیٹ کریں گے تو پیمیٹ کاؤنٹر آپ کو اس طرح کی ریسپٹ دے گا اب یہ ریسپٹ جو ہوتی ہے یہ ڈبل ہوتی ہے میں دکھا دیتی ہوں اسی کے پیچھے یہ دیکھیں یہ بلو والی ہے یہ اس کے جب آپ ہسپیٹل سے دوا لیں گے یا کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرائیں گے تو یہ بلو والی ہسپیٹل میں جمع ہو جائے گی اور یہ جو اوپر والی ہے نا یہ والی آپ کو ریٹن کر دیں گے اس ریسپ کو لاؤس نہیں کرنا اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے اس کے بعد جب آپ اپنا ٹریٹمنٹ وغیرہ کرا لیں گے اگر آپ کے مسئلن ایک ہزار خرچ ہو رہے ہیں یا ایک ہزار خرچ ہو رہے ہیں یا ایک ہزار خرچ ہو رہے ہیں تو آپ انسورت کو فال کریں گے پھر وہ آپ سے بولیں گے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ ہمیں پوسٹ کریں تو آپ نے تین ڈاکومنٹ پوسٹ کرنے جب ان کو ریسپ ہو جائیں گے تو وہ ورکن 10 ڈیس کے اندر ساری کنڈیشن دیکھ کے اندر پر پورا اتر رہا ہے تو وہ آپ کی انسورتز کلیم کر دیں گے آپ کے ایک ہزار خرچ ہو جائیں گے اچھا اس کے ٹرانسور ہونے کا اب میں تھوڑا سا سبجھا اس طرح سے جس طرح میرے اپنیڈی میں میرے ایک ویزٹ پر ون تھاؤزن خرچ ہو ہے اب یہ پورے ون تھاؤزن مجھے نہیں ملیں گے اس میں سے سکس فیفٹی یا مائنس کر دیں گے ان کا رول ہے جب ہوں پرس ٹائم اپنیڈی ویزٹ کرنا ہے کسی بیماری کی وجہ سے تو وہ سکس فیفٹی کلیم نہیں ہوتا سکس فیفٹی مائنس ہو جائے گا پیچھے تھری فیفٹی بچ جائیں گے اب اس تھری فیفٹی کی اپرسن میں نکالیں گے ایٹی فائی پرسن اس تھری فیفٹی کا ایٹی فائی پرسن مجھے دے دیں گے اور جو ففٹین پرسن اماؤنٹ ہے وہ میں نے خود پے کرنا ہے اور سکس فیفٹی بھی میں نے خود پے کرنا ہے اگر اس میں پھر بھی کوئی کنفیوزن ہے چائنا میں اور انشورت کلیم کرنا ہے یا اس کو یوز کرنے کا طریقہ پوچھنا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے اپاس بیماریاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس طرح کے میری ڈیزیز ہے اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر نے کہا تین چار مہینے لگیں گے اب میں جب بھی یہاں اوپیٹی کے وزٹ پر آتی ہوں تو ہر بار میرے سکس ہنڈرڈ نہیں خرچ ہوتے کبھی فائی ہنڈرڈ ہوتے ہیں کبھی فور ہنڈرڈ اور کبھی ایٹھ ہنڈرڈ اس طرح سے خرچ ہوتے ہیں تو اس طرح کی جو بیماری ہے جس کا ٹریٹمنٹ دو تین مہینے پر ڈیپرینڈ کرتا ہے تو انشورنس اس کو کلیم کرتی ہے آپ انشورنس کلیم کر سکتے ہیں آپ ٹوٹل جتی دفعہ بھی اوپیٹی وزٹ کرنے ہیں ہر بار کی جتی ہے یہ جو میں نے آپ کو تینوں بتائے ہیں دیجیٹل ریسپ سپنلی اور جو بھی آپ سے ٹیسٹ ہو گئے رہا ہوئے ہیں میڈیسن کی جو ریسپ سے پریمیٹ کی وہ تینوں آپ ان کو پوست کریں گے پھر اس کا ایٹی فائیٹ پرسن آپ کو مل جائے گا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ انشورنس کرواتے ہیں تو اس کا پریمیٹ کتنا ہوتا ہے اگر تو کسی کی ایج بچہ پیدا ہوا بچے سے لے کے آٹھ سال تک ہی ہے تو اس کا پریمیٹ جو ہے ٹوٹی سیون پر ایئر پیر کرنا پڑے گا اور اس میں انشورنس یہ ہے بچے کی اس کا جو ہے بوپیڈی کا جو چیک اپ ہوتا ہے اس کو کوئی انشورنس نہیں ہوتی اس کو کوئی کلیم نہیں کر سکتے اگر وہ بیماروں کے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو جائے فائف تھاؤزن آر ایم بی سے زیادہ خرچ ہو رہا ہو تو فائف تھاؤزن آر ایم بی سے اپا جتے بھی خرچ ہوں گے وہ انشورنس کمپنی سے آپ کلیم کر سکتے ہیں اب میں بڑوں کا بتاتی ہوں آٹھ سال سے لے کے آٹھ سال سے بڑی عمر کے جتے بھی بچے ہیں وہ فونر اسٹوڈنٹ کی جو انشورنس پولیسی اس کے حساب سے انشورنس لے سکتے ہیں وہی سارے رول ان پر اپلائے ہوں گے جو کہ ایک فونر اسٹوڈنٹ کی انشورنس کے لیے ہوتے ہیں جو کہ میں بتا چکیوں اس کے پاس جو ہے اٹھارہ سے لے کے فورٹی فائیو ایئرز کے جو لوگ ہیں ان کا جو پریمیر ہے اگر وہ سکس منٹ ہاف ایئرلی پی کرتے ہیں پریمیر تو ان کو نائن ہنڈیڈ پی کرنا پڑے گا اور اگر ایئرلی پی کریں گے تو ان کو کفٹی ہنڈیڈ پر ایئر پی کرنا پڑے گا اور فورٹی سکس سے لے کے سکسٹی نائن ہیئرز تک کے جو لوگ ہیں ان کا جو پریمیر ہے اگر وہ ہاف ایئرلی پی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو ہاف ایئرلی پر سکھ منٹ جو ہے تھوئل ہنڈیڈ پی کرنا پڑے گا اور اگر وہ ہاف ایئرلی نہیں پی کر رہے یہ ایئرلی پی کر رہے ہیں تو ان کو نائنٹین ہنڈیڈ ایک سال کا پی کرنا پڑے گا آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ انشورنس کے لیے کون کون ہے انشورس کے لئے ایک بچے سے لے کے 69 ایرز تک کے سب لوگ کے لئے جے بلے اس سے بڑی ایج والوں کا مجھے نہیں پتا کونسی کمپنی کرواتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے کوئی ایک انسان ہے کوئی آتا ہے چاہے نہ آتا ہے اپنی پوری فیملی کے ساتھ لیکن پوری فیملی جوپ نہیں کری تھا لی ایک پرسین جوپ کر رہا ہے باقی اس کے فیملی ممبر جوپ نہیں کرے تو وہ اس کے باقی فیملی ممبر اس کی انشورس خود خرید سکتا ہے اس کے فیملی ممبر جوپ پڑھنے کے اپر میری جو انشورس ہے وہ لیاں خواہ پاؤنچنگ سی کونسی کی ہے یہ جو ہے بیجنگ کی کمپنی ہے اور اس کے میں نے امون پاکرہ بتا دیا باقی کمپنیز میں بھی اتنا فرق نہیں ہے میں نے اپنے ایک فرینڈ سے بھی پوچھا تھا جو کہ شنچن میں جوپ کر ہے انہوں نے مجھے پتا ہے کہ ان کا آفیس نے ان کو انشورس کروات کے دیا اور ان کو جو پریمیر پی کرنا پڑتا ہے انشورس کا فائدہ ہوتا ہے کروانے کا میرے کے بھی چائنہ میں پانچ سال سے زیادہ ہو گئے چھ سال ہونے بارے ہیں پانچ سال تک ٹوٹی مٹی بیماری ہوتی رہی میں نے انشورس کی عزارت نہیں پڑی میں نے یوں اس نہیں کی لیکن اب اچانک سے بلزادہ بیمار ہو گئی تو انشورس تھی تو میرے کام آگئی اگر انشورس میں ہوتی تو کچھ سہی کرنا یہ بتاتی ہوں کہ آپ انشورس اگر کلیم کرتے ہیں تو کتنا اماؤنٹ کی لیمیٹ ہے ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتا ہے تو اس کا انشورس کلیم ون لیک ہے یعنی ملنے علی کی فیملی کو ایک لاکھ آر ایمٹی بلے گا اور اگر وہ ڈیسیبل ہو جاتا ہے کسی قسم کی معذوری ہو جاتی ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تو ابھی اس کو ایک لاکھ کی اماؤنٹ بلے گی اور یہ جو اوپی ڈی بھی میں نے بتایا وزیٹ کرتے ہیں سکس ہندرٹ سے جب اماؤنٹ ایکسیڈ کرتی ہے تو اس کی لیمٹ ٹوئنٹی تھاؤزن ہے اگر اوپی ڈی وزیٹ پر آپ کا ٹوئنٹی تھاؤزن تک خرچ ہو رہا ہے تو بھی اس کا انشورس کلیم ہو سکتا ہے اور اچاند سے کوئی امرجنسی ہو جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کا ابھی ٹوئنٹی تھاؤزن تک کا اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں اگر ہسپیٹیلائز ہونا پڑتا ہے یعنی ڈاکٹر آپ کو ریکمین کر رہا ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہسپیٹیلائز ہوئے بگر ٹلیٹمنٹ نہیں ہو سکتا تو اس کی لیمٹ فار لیک ہے فار لیک آر ایم بی تک کلیم کر سکتے ہیں میرا آج کب لوگوں کے لئے امید کرتے ہوں بہت ہیلپ فل رہا ہوگا جو جائنا میں رہتے ہیں اور جو انشورس کے دیٹیل سے تھوڑا سا کوئی کنفیجن تھا تو کنفیجن دور ہو گیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی بات نہیں سمجھ آئی سکرپشن میں دے دیتی ہوں اس کو فالو کریں مجھے فیس بیپ پر فالو کریں انسٹاگرام پر فالو کریں پھر نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی